کیامیہ اسلامیہ جلالیہ اور حجائی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سبھی اختر صاحب دامت برکاتوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوئے کہ حضرت والا صرف پانچ ملٹ کے اندر اپنا تاثر پیش کریں اس کے بعد حدیث پڑھنی جائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا آلی واسحابی اجمعین ان ابی امامد رضی اللہ عنہ انہو قال لا يولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والیاً حتى ان یعنممه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم المعجم الكبیر اور مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو والی بنا دے کسی صوبہ کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے یا ایک حدیث میں ہے کسی امیر کسی کو لشکل کا امیر بنا دے تو ان کے سر پر امامہ بانتے تھے تو یہ جو ہمارے عزیز طلبہ اے کرام جو اب فضولائے ازام میں ہو رہے ہیں ان کے سروں پر یہ دستار فضیلت کے ساتھ دستارِ ذمہ داری بھی ہے گویا کہ ان کے اساتح سے کرام اور اس مقبول مشہور معتبر دار الحدیث کی طرف سے ان کے سروں پر جو دستار رکھی گئی ہے یہ دستارِ فضیلت بھی ہے دستارِ ذمہ داری بھی ہے اب ان علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو جو امانت ملی ہوئی ہے اس امانت کو امت تک قوم تک پہ جائے اور اس کے لئے یہ شرط ہے کہ ہماری پہلے خود اپنی اصلاح ہو تو ہی ہم اصلاح امت اور اصلاح قوم کا کام کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتوں العالیہ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رسمی علوم کو حاصل کیا اور صالحین کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح نہیں کیا تو گویا کہ وہ وضو کیا نماز نہیں پڑھ گئی اس لئے آپ علماء کرام کی اور میری ہم سب کی عظم پیداری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی بھی فکرہ کریں اور قوم اور امت کی بھی اصلاح کی بھی فکرہ کریں اور یہ تاج ان کے سروں میں رکھ کر آپ کے سامنے آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جب آپ کے پاس جائیں اپنے گاؤں میں اپنی قوم میں اپنے خاندان میں جائیں تو دین اور شریعت پر عمل کرنے کرانے میں آپ ان کے لئے معاون بنیں ان کا ساتھ میں ہے اگر یہ گھر میں کہے کہ مجھے شادی سنت کے مطابق کرنی اور کرانی ہیں تو آپ کہیں کہ چھیک ہے آپ بتائیے کیا طریقہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ذمہ داری کہ ان کو دی گئی ہے آپ کے سامنے تو گویا کہ آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے حضرت مہمان معصص شریف فرما ہے اس لئے میں کوئی اور زیادہ بات نہیں کرزہ کروں گا بس یہ بس ہمارے عزیز علماء کرام سے بتانا تھا کہ اس حدیث سے یہ سبق ہمیں ملا یہ دستارِ فضیلت بھی ہے دستارِ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالی اس امانت اور بوجھ اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے تمام تر صلاحیتیں آپ کو ادا فرمائیں اور ہماری قوم کو بھی آپ کے تعامل کرنے کی اور اس ذمہ داری اور امانت کو ادا کرنے کے ساتھ دینے کی توفیق ادا فرمائیں وارسلو دابانا عنی الحمدللہ رب العالمین سکتا ہے سکتا ہے بس گنم ٹھیک سکتا ہے